ہائی ویورس ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو سٹار ڈلٹا کٹرول پینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو ہم کیسے وائر کرتے ہیں اس کے پاور سرکٹ کو اس میں کتنے کونٹیکٹر جیوز ہوتے ہیں ان کا کیا پرپس ہوتا ہے اور انٹر لاکنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا کیا پرپس ہوتا ہے لیٹس گٹ سٹارٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں موس لیفٹ سائیڈ پر جو کونٹیکٹر ہے مین کونٹیکٹر ہے اس کے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آن ڈیلی ٹائمر ہے جو کہ ہمارے سٹار ڈلٹا کونٹیکٹر جو ہوتے ہیں ان میں ڈیلی کے لئے یوز کیا جاتا ہے آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آور لوڈ ریلی ہے جو کہ پروٹیکشن کے لئے یوز کی جاتی ہے اگر آپ آور لوڈ ریلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے اینڈ پر لنک دیا گیا آپ جان سکتے ہیں اور نیکس کونٹیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلٹا کا ہے ڈیلٹا میں جب موٹر کو چلانا ہوتا ہے تو سینٹر والا کونٹیکٹر یوز کیا جاتا ہے جبکہ ریٹ سیٹ پر تھرڈ ون آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سٹار کونٹیکٹر ہے جو کہ موٹر کو سٹار میں کونٹیکٹ رن کرنے کے لئے اس کونٹیکٹر کو یوز کیا جاتا ہے سٹار اور ڈیلٹا کے کونٹیکٹر کے پیچان کیا ہے آپ کو دکھاؤں گا سٹار جب ہے سٹار میں ہم تین پوائنٹس کو جو ہے کومن کر دیتے ہیں تو کومن کیسے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تینوں وائر جو ہیں سیم کلر کی ہیں اور تینوں کو ہم نے جو ہے لوپ کر دیا ہے اور ہم نے یہ کومن پوائنٹ بنا دیا ہے سٹار کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تینوں پوائنٹ جو ہیں لوپ کر کے کومن کر دیے گئے ہیں اور جبکہ نیچے سے نکال لئے گئے ہیں نیچے سے نکال لئے ہیں اور ڈیلٹا کے کونٹیکٹر کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے وہاں ہی سے لوپ کر کے نیچے ہمارے کنیکشن پلیٹ کی طرف لے کے آئے ہیں تو ابھی آپ کو اس کے پروسیجر کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری کچھ موٹر ایسی ہوتی ہیں جو پانچ کلو وارٹ سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو ہمیں سٹار ڈلٹا پہ چلانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی سرچ کرنٹ زیادہ ہو جاتی ہے جسے لائن والٹی ڈراب زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے موٹر جلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور ہمیں کیبل کا سائز زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرتے ہیں سٹار ڈلٹا کو یوز کرتے ہیں موٹر کو پہلے سٹار پہ رن کرتے ہیں جو کہ لو وولٹیج اور لو کرنٹ پہ رن ہوتی ہے اور کچھ سیکنڈ کے پاتھ جو کہ ایک سے پانچ سیکنڈ ہوتا ہے اون ڈلے وہ جو ہم اس ٹائمر سے دیتے ہیں جو مین کونٹیکٹر کے اوپر لگا ہوا ہے اون ڈلے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم سٹار ڈلٹا کنیکشن کے دوران ڈلے دیتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں مین کونٹیکٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پر جو ہمارے ریڈ ڈیلو بلیو فیس ان ہو رہے ہیں سیم ڈلٹا پہ ان ہو رہے ہیں ریڈ ڈیلو بلیو فیس پاور کنیکشن کے بارے میں بتا رہا ہوں اور سٹار کی کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار کے جو کونٹیکٹر کے جو انکمر ہے ان تینوں کو کومن کر کے ایک بنا دیا گیا ہے جبکہ ہم نیچے آئیں گے تو ہمارے مین کونٹیکٹر سے جو ہے تینوں وائر نکال کر ریڈ ڈیلو بلیو جو کہ ہمارے نیچے کنیکشن پلیٹ پر دے دی گئی ہیں موسٹ لیفٹ سائٹ پر جو ریڈ ڈیلو بلیو ہیں وہ ہمارے مین کونٹیکٹر سے آ رہی ہیں جبکہ سٹار اور ڈلٹا کی جو آؤٹ آؤٹ پوٹ ہے ان دونوں کو کومن کر کے یعنی کہ ٹرمینل کو فسٹ کے ساتھ لوپ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کو ریڈ کے ساتھ لوپ کیا ہے اور وہیں سے ڈراغ کر کے نیچے کنیکشن پلیٹ پر لے آئے ہیں اسی طرح یلو کو یلو کے ساتھ کیا ہے اور بلیو کو بلیو کے ساتھ یعنی کہ ٹرمینل ٹو ٹرمینل لوپ کر کے نیچے کنیکشن پلیٹ میں لے آئے ہیں یہاں پر چینجنگ آئی ہے کیونکہ ہم اس کو ڈلٹا میں رن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے فسٹ جو تری وائرز ہیں جو کہ مین کونٹیکٹر سے آ رہی ہیں ریڈ یلو بلیو جبکہ نیکس تری وائرز جو ہیں وہ ہماری سٹار ڈلٹا کونٹیکٹر کے آؤٹپوٹ سے آ رہی ہے دونوں کونٹیکٹر میں سے ایک کونٹیکٹر اٹا ٹائم چلتا ہے جبکہ دوسرا آف ہوتا ہے اس لئے ہم دونوں کو لوپ کر کے نیچے لے ہیں اور ہم نے اس کو ڈلٹا بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے اس کا سیکونس چینج کر دیا ہم نے پہلے بلیو ڈال دیا ہے پھر ریڈ ڈال دیا ہے پھر یلو ڈال دیا اور جو ہمارے موٹر سے کنیکشن آ رہے ہیں اس کو ہم نے ایزٹ اس سیم کنیکٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے یو ون ہے جو کہ ہم نے یو ون کے ساتھ کنیکٹ کر دیا آپ کیبل کے اوپر فرول دیکھ سکتے ہیں اسی طرح وی ون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبلیو ون ہے یو ٹو وی ٹو ڈبلیو ٹو جو ہم نے سیم سیکونس سے کنیکٹ کر دیا کیونکہ ہم نے اوپر ہی ڈلٹا بنا دیا ہے اور انٹر لاکنگ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا سٹار اور ڈلٹا ایک ٹائم پر اون نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا سٹار ڈلٹا اگر ایک ٹائم پر اون ہو جائیں گے تو جیسا کہ ہم نے کومن کیا ہوا پوائنٹ کو تو ہمارے تینوں فیز شارٹ ہو جائیں گے اس وجہ سے ہم انٹر لاکنگ کرتے ہیں انٹر لاکنگ کیسے ہوتی ہے کنٹرول میں میں آپ کو ابھی بدا ہوں گا جیسا کہ آپ کو بالوم ہے کہ ہم نینٹی فائیو نینٹی سکس یوز کرتے ہیں کنٹرول کے لیے تو نینٹی فائیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیبل نمبر جو ہے تھارٹین انسٹ کی ہے اور 14 آٹ کی ہے نینٹی سکس سے نینٹی سکس سے آٹ کر کے ہم نے ہمارا اون ڈیلیئ ٹائمر ہے اس کے اینو پے دیئے وہ نےوں سے لوک کر کے ہم نے این سی پے بھی لے گئے ہیں اینو سے ہم نے آٹ کی ہے جو وائر نمبر ہے یہ 16 جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹار کے کونٹیکٹر کے نارملی کلوس ٹرمینل پر وہاں سے آؤٹ ہوتی ہے سیونٹین اور یہاں سے ہمارے جو ڈلٹا کے کونٹیکٹر اے ٹو پہ چلے جاتی ہے اور یہ اے ون پر ہم زیرو یعنی نیوٹل دے دیتے ہیں تو یہ ہماری کیا ہوگی ڈلٹا کو ہم نے سپلائی دیئے ڈلٹا کے کونٹیکٹر کو کس کے تھروں دیئے ہم نے سٹار کے نارملی کلوز کے تھروں دیئے تو اس سے کیا ہوگا جب ہمارا سٹار جو ہے سٹار کونٹیکٹر آن ہوگا تو انسی جو ہوگا وہ ان ہو جائے گا یعنی کہ نارملی اوپن ہو جائے گا تو سیونٹین پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی سپلائی نہیں ملے گی جب یہ آف ہوگا تب یہ انسی ہوگا یعنی کہ نارملی کلوز ہوگا اسی صورت میں ہمیں ڈلٹا کے کوائل پر ڈلٹا کے کونٹیکٹر کے کوائل پر سپلائی ملے گی تو ہمارا ڈلٹا آن ہوگا سیم وے ہم نے یہی کیا ہے آن ڈیلے ٹائمر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پوائنٹ سے ہم نے لوپ کیا سکسٹی ایٹ سے ہم نے لوپ کر کے فورٹین لے لیا فورٹین سے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین آؤٹ کیا ہے جو کہ یہ نارملی کلوز ہے یہاں سے آن کیا ہے ایٹین ہم نے آن کر کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلٹا کے نارملی کلوز پر لے کے آئے ہیں ڈلٹا کے نارملی کلوز سے نائنٹین آؤٹ کر کے سٹار کے اے ٹو پوائنٹ پہ دے دیا یعنی کہ کوائل کے دوسرے ٹرمینل پہ دے دیا اور اوپر نیوٹل دے دیا تو ابھی یہ کیا ہو گیا انٹر لاکنگ ہوگی ہے سٹار و ڈلٹا کے درمیان یعنی کہ اگر ڈلٹا آن ہوگا تو سٹار آن نہیں ہوگا اگر سٹار آن ہے تو ڈلٹا نہیں ہوگا اس سے کیا ہوگا ہمارا کسی قسم کا کوئی فیس ٹو فیس شارٹ سرکٹ یہ ہوگی ہماری انٹر لاکنگ ایک اور سیفٹی ہمیں اس میں مل جاتی ہے جو کہ ہمیں اون ڈیلے ٹائمر کے تھو ملتی ہے جو کہ جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اون ڈیلے ٹائمر پر دو کانٹیکٹس ہیں نارملی اوپن اور نارملی کلوز جو کہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر ہیں جب کہ ہم شروع میں جو ہے سٹار کو اون کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا ففٹی سکس سے سپلائی ان ہوگی اور آؤٹ ہوگی ففٹی فائف سے جو کہ ایٹین ہے ایٹین سے ہمارے ڈیلٹا کے نارملی کلوز پر جائے گی نارملی کلوز سے آؤٹ ہو کر نائنٹین سے آؤٹ ہوگی نیچے والے ٹرمینل سے ٹوانٹی ٹو سے اور یہ ہمارے سٹار کونٹیکٹر کے اے ٹو پر چلے جائے گی اور اس طرح ہمارا سٹار کونٹیکٹر آن ہو جائے گا اور آفٹر 3 سیکنڈ ہمارا جو ہے یہ ٹائمر اپنی کنڈیشن چینج کرے گا تب ہی ہمارا جو لیفٹ سائیڈ پہ نو ہے وہ ان سی میں کنورٹ ہوں گے تو کیا ہوگا یہ ہمیں ڈبل سیفٹی میل گئی ہے یہاں سے جبکہ ہمارا یہ آف کنڈیشن میں ہوگا تو ہماری کسی بھی سورج سپلائے جو ہے سکسٹی ایٹ اور سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ جو کہ رائٹ سائیڈ پہ ان میں پاس نہیں ہوگی تو یہ انٹر لاکنگ پلس ہمیں یہاں سے اڈوانٹیج ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک دفعہ پھر ایکسپلائن کر دیتا ہوں جب ہمارا یہ آن ڈیلے ٹائمر جو ہے یعنی کہ ہمارے سرکٹ کو کمانڈ آئی آئی آن ہونے کی تو ہمارا کونٹیکٹر آن ہوگا مین کونٹیکٹر آن ہو جائے گا اور نارمل پہلے تین سیکنڈ اگر اس کے ہم نے ڈائی سیکنڈ ابھی کیا ہے ڈائی سیکنڈ تک کیا ہوگا کہ 55 اور 56 یہ دو کونٹیکٹس جو ہیں انسی ہیں کلوز ہیں تو کیا ہوگا ہمارا جو فیس آرہا ہے وہ 14 سے آرہا 96 سے آؤٹ ہو کر یہاں پہ 14 آرہا ہے اور یہی سے لوپ کر کے ہم نے 56 میں کر دیا 56 سے ان ہو رہا ہے اور 18 سے آؤٹ ہو کر ہمارے کو ڈلٹا کونٹیکٹر پہ جائے گا اس کے انسی پہ جائے گا انسی سے آؤٹ ہو کر ہمارے سٹار کے کوائل کے اے ٹو ٹرمینل پہ چلے جائے گا اور ہمارا سٹار کونٹیکٹر آن ہو جائے گا یہ پہلے دائی سیکنڈ جو ہے ہمارا آن ڈیلے ٹائمر جو ہے وہ انسی رہے گا آفٹر 2.5 سیکنڈ ہمارا یہ جو آن ڈیلے ٹائمر اپنی کنڈیشن چینج کرے گا آن کر آن ہوگا تو کنڈیشن آٹومیٹکلی چینج ہوگی جو انسی ہے وہ انہو ہو جائے گا جو انہو وہ انسی ہو جائے گا تو ہمارا جو انسی جس کے تھو آن سرکٹ کمپلیٹ ہوا تھا وہ انہو ہو جائے گا اور ہمارا سٹار کونٹیکٹر جو آف ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا جو ہے آن ہونے کے بعد تو یہاں سے سکسٹین آٹ ہوگی سکسٹین آٹ ہونے کے بعد سٹار کے انسی سے ہوتے ہوئے آہ باہر آئے گی سیمٹین اور آہ ڈیلٹا کے اے ٹو ٹرمینل پر ہمیں سپلائی مل جائے گی تو جیسے ہی ہمارا ٹائمر آن ہوگا تو ہمارا سٹار کونٹیکٹر آف ہو جائے گا اور سٹار کونٹیکٹر کے جو انسی ہے وہ واپس اپنی کنڈیشن میں آجے گا انسی ہو جائے گا جسے ہمارا سٹار ڈلٹا کونٹیکٹر آن ہو جائے گا جی ویورز آپ کو میں سٹار ڈلٹا کے سرکٹ کو رن کر کے دکھاتا ہوں موسٹ لفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس مین کونٹیکٹر ہے جبکہ میڈ میں جو ہے وہ ڈلٹا ہے اور رائٹ سائٹ پہ سٹار ہے سب سے پہلے ہمارا کیا ہوگا سٹار کونٹیکٹر آن ہوگا مین کونٹیکٹر اور سٹار اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ڈلٹا آن ہوگا آپ کو اس سرکٹ کو آن کر کے دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے کہ میں پریس کروں گا اور ہمارا آن ڈلی ٹائمر کو بھی آپ دیکھئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا سٹار کونٹیکٹر آن ہوا تھا ڈائی سیکنڈ کے بعد ہمارا ڈلٹا آن ہو گیا ہے آپ کو مزید کلارٹی کے ساتھ دکھاؤں گا اس کے کور کو ریموو کر کے آپ اس کے کونٹیکٹر کو موو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے دوبارہ آن کرتا ہوں تاکہ آپ کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے جی ویورس ابھی میں اس کو ڈالنے لگا ہوں دوبارہ ہینڈ موڈ پر ابھی دیکھیں میں رن کروں گا تو آپ دیکھ سکیں گے سب سے پہلے ہمارا میں دیکھتے ہیں سٹار ہوں ہوا اور اس کے بعد ہمارا ڈلٹا آن ہو گیا ہے ڈلٹا بھی رن ہو رہا ہے جو کہ 2.5 سیکنڈ کے بعد رن ہوا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کنٹرول کے فل سرکٹ یعنی سٹار ڈلٹا کے کنٹرول کے فل سرکٹ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں تھانکی سو مچ پر واشنگ ہے گوڈ ڈے بھائی